موسیقی 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 الحمدللہ میں ایک ایک اپنی اپنی حیاتی محبت کیا ہے موسیقی اور اسٹنا کبھی رندو Hola موسیقی 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 یہ ان экспارائی اس کے لئے نباز سنت کے لئے شروعہ چلی کینگور ایسا نباز ہےElikہ اچھا کو اچھا کوتش ہے اچھا rerec burningہ سنت کے لئے 총ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میںین کےلے۔ ہوں کی وہ اس کے لئے انها وقت کو زرک ایساہ ہر کے لئے Nepal 취ند کے لئے ہی ایک طور پلین اللہ کے لئے ہمیں بالحبان کی单 بہت سے ہوتے نظر کے لئے اور اس لئے ہمیں گئے نہیں کرتا ہوں گے لیکن اختری کوئی ہمیں ہشہ بایا ہے ہمیں دلائے ہمیں باہر ہی چھوڑی نہیں کرتا ہمیں گے میں اتنیل کے لئے ہمیں گے سے چاہتا ہوں گے ہم سکتا ہوں گے ہمیں گے ہم اس کے سلسلل اللہ علیہ وسلم ہے ہم وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلمے آئیے گا وہ کبھی انہصا تھا ابو جہل اسلام پر تک نے اپنا دوائی کرتا ہے جب جائے جو دعا میں سے پہلے ہیں وہ سب سے شکل کرتا ہے اپنا جاہل جو بن جائ اور اس کے ساتھ ایرا کہ ایک اتنا رضا ہے جہاں کو اجانے پاہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰينے اور دین کرتا ہے دیکھ ایک ہمیں زیادہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو شکہ مباشر ویڈیو ذریعے سے بہت سار ہے ٹھرا سار ہے سار اب پیدا پیدا وہ طویہ خوبچوک نے اقرار کیا تھا ایک تشیرہ بہت سارہ کے لئے اکھا ہے انہوں نے اپو جہل کو مہیندہ پر مہیندہ سولہ ہے instead i ask our reign before i transléis that let me tell you something when you see a person who is powerful in authority who's got a lot of clout and they're not muslim or they're using their energy in a destructive way and you keep on having hope that you know if this energy can be used in the right direction it will definitely do a great service to the islam and the muslimien this person ہم تمہارا ہے ہمیں ایک برندہ جو۔ تکیم ہمیں نوٹ کہیں گے جو اسے ہمیں نوٹر ہیں۔ ہمیں گے 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 جو جو زندگی نوٹر، ہمجھانے کے ساتھ ہیں کہ انہارے میں انگیوں گے ہو رہے ہیں اور ہم کہنا کہیں کہ اگل انکی کو بنیادی طرح مطلب ہے اس بھی ہر سبھان اللہ ایک سبھان اللہ یہ سبھان سبیں گے کہ یہ نوٹری تصور جس وقت ٹھاکر جب وقت وقت کے ساتھ دایا گیا۔ انہیں اگر انہیں اگر اگر وہ نے عوام شرم کیا ہے کہ بیمی دنات کے لئے گا۔ یہ کیوں کرنی ہے وہ معلوم کری ہے۔ یہ بہت اکیان ہے۔ کیا اس نے افراد سے ہوا کہتا ہے اور وہ کوئی کر رہے ہیں اور یہ دعا ہے۔ اس میں اسے دعا راتہ کی اسلام علاقے کی جو اسلام کی طرح دو عمر و میں ایک 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 عمر بن ہشام۔ وہ ابو جہل بن کھانی Camera تھا اور ایک 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 عمر بن خاتاب ایک ایک ستاہی سے نمائے ہیں۔ اس کیا اس دعا ہے۔ اس نے اس میں دعا کرنے کیا اور اللہ سبحانہ وآلہ کیا کر چاہتا ہےfting کی بہت آگان بھی وہ سکتہ رہا ہ bakeąć جو کا پاٹ دنیا اس پنشروں کو برحمہ اللہ کی ہوئے صرف اللہ کے بہتین ربان پاچھا میرے وہ کردیا سکتے اور اسلام نے اسفلانا ہوگارا اصلاح في مجھے بار راہی کی محبول وقت نے اپنے اجتے طور پر احمق باتا تھا ہی طرح قرآن کیونکہ کہنے میں تباک کرتا کہ اسلام المصر علیہ السلام сторی طرح کا ذائم راست ہے اور پڑل صلاح اللہ علیہ وسلم کہتا کہ ہم ہے؟ ہمی ہم دلتے ہیں کیونکہ ہمارین کے ساتھ دفع کرتے ہیں؟ حساس کے ساتھ صورت کریں اے اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے بھائی کریں کہ یہ منسلہ قریش کے دلدیں کہ وہ ہمیں سے بتانے کیا آپ کو دایا کریں گے وہ چیزوں کو دایا کریں وہ نہیں کریں گے وہ میں خواهر ہے اللہ ہے تو انہوں نے یہ دو سوالہ خیال میں تھا میں ایک ہمزہ ابن عبد المطلب اور اپنے کا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مارد قرآن کریں جے کچھ کے سن میں قریش کے حرم پر قرآن کی قرآنی ایک سیاؤن میں صلاح کے دلیم میں سر کے دلیم کی خرم کی دلیم اور ان دلیم صلاح لمقن حکمہ نہ میکری طریقا تھا بھی وہ اب حقیقت تھی باری عمد مقابل اور بھائی میں ابھی وہ صلاح کے دلیم سوچنے میں صلاح التي مراج کی دیا ہےھا یہ صلاح وہ ابھی عمد پر آلہ پھر دن کی دن ہے کہ میں سے پھر میں بھی کوئی نہیں گئے اب کوئی ایچھے کے لئے تھا اور یہ کوئی نہیں گئے تو وہ کعبہ پہر پہنے گئے اور وہ صلاہ کبھی دیں صلاہ صلی اللہ علیہم گئے وہ جب میں جہاں جیجہ تھے یہ ایک گئی ماہ کچھ ہے ہمار بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ ایک منہ جب اللہ نے کیا گیا حقا جب سے دین پر دین اس میں انہوں سے دنشارہ کرتا ہے اس رجم میں بھی ت ER 엄마出来 جائے. بھی کبھی۔ ایسے وہ تمہیں ہیں۔ ایسے آپ کے terminوں سبھے manifestروں کو ہے۔ کے لئے میں وہ شاہرuu موضوع ہے۔ топہ Rendہ کے مجھے قائد ہے۔ پول کرو ہے۔ پھول کروے۔ پول کر رہا شکرے. پہنچھے کنان Kane پھول کرو۔ اور حیرت کرو۔ صلی اللہ کبھیavenہ پیدا یاد کے international کو بتاہیے کے لئے میں جا رہے ہیں۔ میں ماں کو رحمے اس سجود سے ا morale پل گئے ہیں، دعا کیا ہے کہ اللہ کے لئے میں تو اللہ کی طرف پہنچا ہے۔ بیٹی تک موہمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے۔ بیٹی تک میکنی ہے کہ اللہ کے باتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے آمدیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ in revelation these are the most powerful words and we should try our best to learn them to use them to call out to Allah may Allah make it easy for every one of us and may Allah grant us our wish but I want to raise the awareness of something else whenever you are sad whenever you are feeling anxious whenever you don't know what's about to happen whenever there is uncertainty in your life whenever people are trying to harm you one of the best ways of benefiting yourself is to pray two units of prayer and to prolong your sujood listen to what Allah subhanahu wa ta'ala says at the end of surah al-hijr to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam he says وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ we know that it tightens your chest what they are saying what were they saying well the people of Quraysh used to say nasty things to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam false accusations words of belittling they tried to belittle but they would never succeed because nobody can belittle the Messenger sallallahu alayhi wa sallam they mocked at they scoffed at and the only thing that happened was their own status was dropped never did that affect the status of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam but Allah says it tightened your chest we know it saddened you the reason why it saddened him was he was desperately seeking their guidance and he was so sad that they were not listening and that it was going to be affecting them negatively so part of nubuwa and prophethood is that the Messenger peace be upon him was very concerned about the guidance of those whom he was calling out to the deen and therefore whenever they rejected or mocked or scoffed at etc he would be saddened and the tightening of the chest refers to so many things Allah says we know that what they are saying tightens your chest but we want to advise you what did Allah advise him subhanallah Allah says فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ declare the greatness of Allah glorify Allah declare the praise of Allah الحمد is referring to the praise فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ declare the glorification and the praise of Allah of your Rabb the one who made you think about he who made you think about he who made you and he who is in control of every aspect of your living right now and every aspect of the living of all the creatures that he has made and think about he whom you are going to return to that is your Rabb so Allah says declare his praise glorify him and كُم مِّن السَّاجِدِينَ be from among those who are often engaged in prostration السَّاجِدِينَ those who prostrate so the prostration will help you overcome that hurt that sadness that anxiety those negative feelings what will help you prostration will help you my brothers and sisters take your time it's a gift of Allah go into that position and weep to Allah cry to Allah praise Allah call out to Allah do whatever you would like to for the sake of Allah in that position in terms of the words you're going to say and cry to Allah remember we're taught how to prostrate but we're also taught by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that we are allowed to call out to Allah in that position of prostration so get into that position and call out to Allah may Allah subhanahu wa ta'ala grant us acceptance thank you so much for listening to the short message I pray that it has increased you in a little bit of motivation and hope and the same applies to all of us Jazakumullah khair As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu alaykum موسیقی